السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے میٹرک اور انٹر کے طلبہ و طالبات کے لیے بڑی خبر دوستو نائنٹھ ٹینٹھ فسٹ یور سیکنڈر کے اسٹرونٹس کو بغیر امتحانات کے پروموٹ کرنے کا فیصلہ کھٹائی میں پڑ گیا محکمہ قانون نے اس فیصلے کے اوپر اعتراض اٹھا دیا ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور جانئے تمام تر تفصیلات اسی کے بارے میں اگر آپ ہمارے چانل کے اوپر نئے ہیں اور اس طرح کی پورے پاکستان سے اسکولز کالیجز اور یونیورسٹیز کے ایڈمیشن ریزلڈ اسکولرشپز اور بے تہاشہ ایڈیوگیشنل نیوز کے ساتھ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو اب بھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز سب سے پہلے آپ کو بھی مل سکیں شروع کرتے ہیں دوستو نائنٹھ ٹینتھ فرسٹیورٹ سیکنڈر کے سٹورنٹس کو بغیر امتحانات کے پروموٹ کرنے کے فیصلے کے اوپر محکمہ قانون نے اعتراض اٹھا دیا ہے جس کی نیوز جو ہے وہ آج دنیا نیوز پیپر کے اندر شائع ہوئی ہے جس کی کٹنگ ہم نے یہاں پر حاصل کر لی ہے اسی میں سے آپ کو تمام تر ڈیٹیلز پڑھ کے بدا دیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو محکمہ قانون نے میٹرک اور انٹر میڈیٹ کے طلبہ کو بغیر امتحان پاس کرنے کی سمری پر اعتراض لگا دیا لا ڈیپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ طلبہ کو امتحانات کے بغیر پاس کرنے کا کوئی قانون نہیں اس کے لیے ایکٹ میں ترمیم کی جائے تفصیل کے مطابق طلبہ کی پروموشن پالیسی کا معاملہ توالت اختیار کر گیا محکمہ قانون پنجاب نے سمری پر اعتراض لگا کر واپس کر دی ہائر ایڈوکیشن کی جانب سے سمری محکمہ قانون کو بھیجوائی گئی تھی جس میں طلبہ کو وفاقی حکومت کی جانب سے جاری کردہ پالیسی کے مطابق اگلی جماعتوں میں پروموٹ کرنے کی منظوری مانگی گئی تھی تاہم ذرہ کے مطابق محکمہ قانون کا کہنا ہے کہ تعلیمی بورٹس کے ایکٹ میں کوئی ایسا اختیار نہیں ہے جس کے مطابق بورٹس طلبہ کو بغیر امتحان پاس کر سکتے ہیں ذرہ کا کہنا ہے کہ محکمہ لاؤ نے تجویز دی ہے کہ ایکٹ میں ترمیم کی جائے پروموشن پالیسی کو قانونی تحفظ دینے کے لیے جلد آرڈیننس کے اجرا کا امکان ہے آرڈیننس جاری ہونے کے بعد طلبہ کو اگلی جماعتوں میں پروموٹ کیا جائے گا وفاقی حکومت کی جانب سے تمام صبح کو پالیسی دی گئی تھی جس کے مطابق نوی اور گیاروی جماعت کے فریش امیدواروں کو بغیر امتحانات کے اگلی جماعتوں میں چیئرمن کی جانب سے اس معاملے پر ملتان بورڈ میں اجلاس ہوا جس میں پروموشن پالیسی کے حوالے سے سفارشات تیار کی گئیں ان سفارشات پر ایک سمری محکمہ قانون کو بجوائی گئی جس نے اعتراض لگا دیا پروموشن پالیسی کے طوالت اختیار کرنے سے طلبہ کے جماعتوں میں داخلوں میں تاخیر ہو سکتی ہے تو دوستو یہ پنجاب کے اندر جو نائیت تیند فرس جو اور سیکنڈر کیسٹورنٹ کو بغیر امتحانات کے پروموٹ کیا جائے گیا تھا تو پنجاب کے جو لارڈ ڈپارٹمنٹ یعنی محکمہ قانون نے انہوں نے اس کے اوپر اعتراض کر دیا ہے کہ بورڈ کے جو قانون ہیں ان کے اندر کوئی بھی ایسی ایسا قانون نہیں ہے کہ طلبہ و طالبات کو بغیر امتحانات کے پروموٹ کیا جائے تو لارڈ ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ پہلے اس کا قانون بنائے آڈیننٹس کے آڈیننٹس لائے اور جو بورڈ کے قوانین ہیں ان کے اندر ترمیم پیش کی جائے تاکہ ایسی سیچوئیشن اگر طلبہ و طالبات سرٹیفیکٹس وغیرہ ان کو مل جاتے ہیں آگے جا کے وہ یونیورسٹی یا دوسرے ملکوں میں جائیں گے تو ان کے اوپر اعتراض اٹھ سکتا ہے کہ آپ کو کس قانون کے مطابق آپ کے ملک نے جو ہے وہ پروموٹ کیا ہے تو اس کو قانونی حیثیت دینے کے لیے جو ہے وہ لارڈ ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ آپ ایک ترمیم یا آڈیننٹس جو ہے وہ پاس کریں جس کے مطابق جو ہے وہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور طلبہ و طالبات جو پروموٹ ہوں گے ان کو آگے جا کے کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی دوستو اس کے حوالے سے کوئی مزید اپڈیٹ آٹس ہی ہیں تو وہ ہم کو سب سے پہلے اس چینل کے اوپر بتانے کی کوشش کریں گے تو دوستو اگر ویڈیو اچھے لگی تو لائک اس کے علاوہ کمنٹ اس کے علاوہ اس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے اسٹورنٹس کو بھی اس کے بارے میں پتہ چل سکے اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ بات